اس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی اس کو کہتے ہیں سفارتکاری اس کو کہتے ہیں فورن پالیسی اس کو کہتے ہیں سٹریڈیجک پارٹنرشپ اس کو کہتے ہیں سٹریڈیجک ڈیفنس پارٹنرشپ دوال صاحب کو مبارک ہو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دوال صاحب کی بات ہوئی فرانس پوری ڈیل کا سٹرکچر میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اور آپ بالکل کہتے ہیں کہ آپ کے ہوش فاقتہ ہو جائیں گے آپ بولیں گے یہ کیا گیم ہو گیا اور جب ہی بھی یو ایس کے ساتھ بھارت کی کچھ چیزیں آگے جاتی ہیں فرانس ہمیشہ سے ایک بڑا ہی انٹریسٹنگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے جہاں پر لٹریلی گیم چینجر کی طرح پات کی جاتی ہے یہ 100% transfer of technology for 110 kilo newton thrust aircraft engines and underwater drones جنریشن فائٹرز اس کا انجن دے رہا ہے فرانس ساپ کو اور کمپلیٹ transfer of technology فرانس کہ رہا ہے سوورن رائٹ ہوگی بھارت کی بھارت کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ بھارت نے آپ کو اس طرح پوزیشن کر رکھا ہے آپ کے امریکہ بھارت پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ گوادر میں آپ نیول بیس دے رہی ہیں چینجر کو آپ کی فارم آفیس نے بڑی خوبصورتی سے اس کو کہا نہیں جی ایک غلط بات فرانس نے بولا کہ آپ کو چہیے کیا یہ بتائیے اور فرانس نے بول دیا ڈن کہ آپ سب کے ساتھ ایسے ریلیشنز کیسے بنا پاتے ہیں اس لئے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ یہ فارن پولیسی ہے آپ کی کامیاب فارن پولیسی ہے نا کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں ایک طرف تو دیکھئے نا امریکہ کو بھی پریشانی ہے امریکہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ناخوش سا ہے بھارت کے ساتھ اس معاملے میں دوال صاحب نے اچانک سب لوگ پوچھ رہے تھے موتی جی امریکہ میں ہیں دوال صاحب یہاں پہ گیم کر گئے بیچے اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگلے تیس چالیس سال تک بھارت کو سپورٹ کرے گی ایسا گیم ہے سا ایم سی ایگا انجین یار can you imagine نیوکل اٹک سبمرینز یہ ایلک ڈیمنشن کا کوپریشن ہو رہا ہے فرانس اور بھارت کے بیچ میں فرانس کہہ رہا ہے کہ صرف ٹیکنالوجی نہیں دیں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پورا بنائیں گے ایک ایک چیز آپ کو ہینڈ آور کریں گے اور اس کے بعد آپ کو جس کو بیچ نہیں ہے جہاں لگانا ہے آپ کی مرضی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہم نے آپ کو دی دی یہ بات ہو رہی ہے فرانس کے ساتھ سافران ہے کمپنی سافران انجین چیئرمن اس کا جو چیئرمن ہے روس میکنس اس نے بولا ہے کہ ہم جوائنٹلی ڈیولپ کریں گے سٹیٹھائی کریں گے اور پریدوس کریں گے ایک سو دس کلو نیوٹن کے انجینز فر فیوچر ایڈوانس میڈیم کومبائٹ ایکرافٹ جو کہ ہمارا فیف جنریشن ہے اور ہنڈیڈ پرسنٹ ٹیوٹی انکلوڈن ہوت انجین سیکشنز تو سارا کا سارا پکڑ کے تجوری کی چابی دے دی بولا بھائی ساں بھائی ہمارے دوستوں لے جاؤ ہاں فائنانشل ٹرانزیکشن ہوں گے ڈیل ہوگی بھارت اس کا موٹا پیسہ دے گا لیکن یہ ٹیکنالوجی نا صرف پیسے سے نہیں آتی یہ ٹیکنالوجی صرف پیسے سے نہیں آتی بھائی پیسہ تو بہت دیشوں کے پاس ہے کن کن کو دیا ہے not only money اس میں relationship also counts اس میں geopolitics also counts تو یہ ہمیں دیکھنا پڑا ہے پہلی چیز دوسری چیز سافران نے بولا ہے کہ انڈیانز کون ٹرین کریں گے advance metallurgy میں اور assist india in upgrading this fighter jet engine for newer version of amc جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ sovereign property of india ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یعنی کہ india third countries کو بنا فرانس سے پوچھے export کر سکتی یہ بھی بتا چکا ہوں